اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید کل ورل کپ دو ہزار تیس کا بہت بڑا سیمی فائنل کیلہ جانا ہے انڈیا اور نیوز لینڈ کے درمیان دو ہزار انیس میں بھی انڈیا اور نیوز لینڈ کے درمیان سیمی فائنل میچ کیلہ گیا تھا جہاں پہ نیوز لینڈ نے کامیابی حاصل کی تو فائنل میچ میں نیوز لینڈ کو شکست ہوا تھا لیکن اس بار انڈیا کی ٹیم کچھ اور ہے تب کچھ اور تھی اس ٹیم بھی انڈیا کی ٹیم مضبوط تھی مہندر سنگھ دونی بھی اس ٹیم کا حصت ہے لیکن اتنے اچھے فارم میں نہیں تھی لیکن اس بار جس طرح سے انڈیا کی ٹیم کئل رہی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ نیوز لینڈ کے ٹیم ان کو ہرا دے گی لیکن آپ لوگ کی رائے بھی جانیں گے کہ کل کون سیمی فائنل جیتے گا انڈیا یا پھر نیوز لینڈ اور کون سے کلالی کل سب سے اچھے کلنے والے ہیں آپ لوگوں نے کمنٹز بوکشن بتانے ہیں دونوں ٹیموں پہ ایک نظر دولاتے ہیں پہلے کہ کون سی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے کل کے میچ کے لیے نیوز لینڈ کی ٹیم نے بھی بہت اچھی گرگیٹ کے لیے تب جا کے انہوں نے سمی فائنل تک کوالیفائی حاصل کیے اور انڈیا کا تو آپ سب کو پتہ ہے نو میچ کے لیے تمام کے تمام میں کامیابیہ حاصل کی اب تک انڈیا کو کوئی بھی ٹیم شکست نہیں دے پایا دونوں ٹیموں پہ بات کر لیتے ہیں پہلے نیوز لینڈ کی بات کر لیتے ہیں تو نیوز لینڈ کی جو اپننگ جوڑی ہے بہت زبردست اور بہت عالی ڈیون کونوے اور اس کے ساتھ رچن رویندرا دونوں بہت اچھے فارم میں ڈیون کونوے کے بلے سے اتنے رنز نہیں نکلے پہلے میچ میں انہیں سنچری ضرور بنائی لیکن اس کے بعد ڈیون کونوے کے بلے سے رنز نہیں نکلے لیکن ڈیون کونوے جس طرح کے کلالی ہے آپ سب جانتے ہو بڑے میچ کا بہت اچھا پلیئر ہے اپنا پہلے ہی ورلڈ کپ کیل رہے لیکن بہت اچھے گرگٹ کیل ہے اس ورلڈ کپ میں بھی اور جس طرح کے وہ پلیئر ہے وہ آپ کو کل دیکھ ہی جائیں گے اس کے علاوہ نمبر تین پر آتے ہیں کین ویلیمسن کین ویلیمسن لگتار چار ورلڈ کپ کیل چکے نیوز لینڈ کے جانب سے اور ہر بار اپنی ٹیم کو سمی فائنل تک ضرور پہنچاتا ہے کیا پتہ ہے اس بار اپنی ٹیم کو فائنل میں بھی پہنچا ہے اس کے بعد جو آتا ہے ڈیرل میچل ڈیرل میچل ون اوب دا بیسٹ کلالی ہے اس وقت نیوز لینڈ کے ریکٹ ٹیم کے ریل کی ہڈی اگر اسے کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کیونکہ بہت اچھی بیٹنگ کر رہے اور بہت اچھے فارم میں بھی ہے تین سو سے اوپر رنز بنا چکے اس ورلڈ کپ میں اس کے علاوہ بات کر رہے تو گلین پلیپس گلین پلیپس آتے ہیں اس کے بعد وہ بھی اچھے فارم ہے اور تیز تیزی سے رنز بناتے ہیں اپنے ٹیم کے لئے اس کے علاوہ اگر دگر بیٹس میں انہوں کی بات کر رہے تو جیمین نشام ٹوم لیتم جیسے اچھے کلالی نیوز لینڈ کے پاس موجود ہے اگر بولنگ لائن اپ کی بات کرے تو نیوز لینڈ کی بولنگ لائن اپ انڈیا کی بولنگ لائن اپ سے تھوڑی سی کمزور ہے لیکن ہے ان کے پاس بھی اچھے بولر ٹرینڈ بولٹ نام تو آپ لوگوں نے سنے ہی ہوگا بڑے میچ کے بڑے بولر ہے وہ اس کے علاوہ ان کے پاس سپن بولنگ ہے میچل سیڈنر اور اس کے علاوہ رچن رویندرا اور پلیپس بہت اچھے سپنر بولر ہے فاز بولنگوں میں ٹیم ساؤتی بھی ان کے پاس اچھے بولر ہے تو نیوز لینڈ کی بیلنس ٹیم ہے بالکل کل سیمی فائنل کلنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے جسرے جانے پر اگر انڈیا کی بات کرے تو بھئیہ انڈیا کی ٹیم میں نہ انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے ان کی اپننگ جوڑی روحیت شرما اور شبمن گل بہت اچھے فارم میں اگر ایک نہیں چلتا تو دوسرا ضرور چلتا ہے نمبر تین پر آتے ہیں ویرات کولی جو چیس ماسٹر گلاتے ہیں اور بہت اچھے فارم ہے پانسو سے اوپر رن بنا چکے اس ورڈ کپ میں نمبر چار پر آتے ہیں ان کے پاس کیل راہول بھی اچھے پلے رہے سوریا کماری آدب شیریاس آئر سارے اچھے بیٹسمن ہیں انڈیا کے پاس ان کی بیٹنگ کی مین ہتھیار ہے اس ورڈ کپ میں بہت اچھی کرکٹ کیل چکے اس ورڈ کپ میں بولنگ لائن اپ کو کر دیکھا جائے انڈیا کا تو ون اوپ ڈا بیسٹ بولنگ اگر اس ٹیمپورے ورڈ کپ بتایا جائے ان کو تو برا نہیں ہوگا محمد سراج جسپریت بومرہ جیسے بولر ان کے پاس موجود ہے جو کسی بھی وقت میچ کا پاسا پلٹ سکتے ہیں اس کے بعد محمد شمی بیچ کے اور میں آکے جو میچ میں جان ڈالتے ہیں اس کا کوئی مثال نہیں محمد شمی نے اس ورڈ کپ میں بہت زبردست بولنگ کی اس کے علاوہ اگر سپن بولنگ میں دیکھا جائے تو رویندرہ جدیجہ اور کلدیب یادب انڈیا کے پاس ہے جو بہت اچھے بولر ہیں کل ملاک اگر دیکھا جائے تو کل کا مقابلہ بہت کانٹے دار ہونے والا ہے یہ بات الگ ہے کہ انڈیا کی ٹیم نو میچ جیت کے آ رہے ہیں لیکن یہ جو دو انڈائی والا میچ ہوتا ہے نو کاوٹ میچ سے کلاتے ہیں تو وہ بہت پریشر والا ہوتا ہے یہاں کا پریشر الگ ہوگا آپ لوگ کی کیا رائے ہیں کہ کل کون جیتے گا نیوزیلینڈ یا پھر انڈیا میں اگر اپنی رائے آپ لوگو بتاؤں میری یہ خواہش ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جیت جائے بظاہر تو انڈیا کی ٹیم سٹرونگ دیکھ رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جیت جائے آپ لوگ کیا کہتے ہو کمنٹس بوکس اپنی رائے ضرور بتانا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب دیکھئے آپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ